بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ میری دعا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آمین پیارے دوستو آج ہم بات کریں گے جن کا نام آئی سے شروع ہوتا ہے آپ کے لئے سال دوہزار تئیس کیسا رہے گا بزنس کیریئر تعلیم شادی صحت سب چیزوں پر بات کریں گے اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ بیل اور آل پر پریس ضرور کریں شکریہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے آئی نام والوں کے نیچر کی تو یہ لوگ کافی حاضر دماغ ہوتے ہیں سٹیر فارورڈ ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو جب غصہ آتا ہے تو تھوڑا زیادہ آتا ہے اور غصے کی وجہ سے کبھی کبار انہیں دکت بھی ہو جاتی ہے اور ان کا کیریئر کافی حد تک اچھا ہوتا ہے خاص طور سے اٹھائی سال کی عمر کے بعد یہ لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں یہ لوگ عام طور سے ہنر والے ہوتے ہیں اور اپنے کام میں ایکٹیو رہتے ہیں ٹیلٹ ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے جس کام کو کرنے کی ٹھان لیں اسے آسانی سے پورا کر لیتے ہیں اور اگر یہ اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں تو بہت کامیاب ہوتے ہیں اور اکثر ان کے غصے کی وجہ سے ان کے ریلیشن خراب ہوتے ہیں اس چیز پر انہیں دھیان ضرور دینا چاہیے سب سے پہلے ہم بات کریں گے صحت کی تو سال دو ہزار تئیس آپ کے لیے زیادہ تار اچھا رہے گا انشاءاللہ لیکن جنوری مارچ اور اپریل کے مہینوں میں آپ زیادہ بہتیاتی نہ کریں ورنہ چھوٹی موٹی دکت ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے لیکن زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بڑی دکت نظر نہیں آ رہی شائشدہ لحف کی بات کریں تو اس لحاظ سے سال دو ہزار تئیس آپ کے لیے کافی اچھا رہے گا انشاءاللہ اگر آپ سمجھداری سے چلیں گے تو آپ کو زیادہ دکت نہیں ہوگی اور گھر فیملی کے لیے بھی کافی حد تک اچھا رہے گا آپ کے گھر میں کسی کی شادی یا کوئی خوشی کا کام ہو سکتا ہے اور جو لوگ شادی کے لائق ہو چکے ہیں خاص طور سے اگر آپ اٹھائی سال کے ہو چکے ہیں تو اس سال میں آپ کی شادی ہونے کے ستر پرسنٹ چانس ہیں آپ کی میرل لائف فیملی لائف زیادہ تر اچھی رہے گی لیکن پہلے تین مہینے تھوڑے سی لوگ ہو سکتے ہیں اور جن لوگوں کی اولاد بڑی ہے تو آپ کی اولاد کی ترقی بھی اس سال میں ہو سکتی ہے اگر وہ نوکری کی تلاش میں ہیں تو نوکری مل جائے گی اور اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس دوران ان کی یہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے اور جو لوگ نوکری کرتے ہیں سال دو ہزار تئیس آپ کے لیے کافی حد تک اچھا رہے گا انشاءاللہ اس سال میں آپ کی ترقی ہو سکتی ہے اور جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں آپ کو اچھی نوکری مل سکتی ہے لیکن اس دوران کبھی کبھار کام کا پریشر تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے اور اگر آپ نوکری میں کچھ بدلاؤ کرنا چاہتے ہیں تو جون کے مہینے سے پہلے نہ کریں جون کے بعد آپ کر سکتے ہیں اس دوران آپ اپنے کام کو اچھے سے کریں گے اور آپ کے کام کو سراحہ جائے گا اور کچھ دوستوں کا پرموشن بھی ہو سکتا ہے بس آپ من لگا کر محنت کریں لیکن فروری مارچ اور اکتوبر نومبر کے مہینوں میں آپ کے خرچے تھوڑے زیادہ ہو سکتے ہیں اس دوران آپ فضول خرچی نہ کریں میانہ روی سے چلیں اور چھوٹے موٹے اتار چڑھاؤں سے نہ گھبرائیں اور دو ہزار تیس میں آپ حسب توفیق صدقہ منگر وار کو دیتے رہیں خاص طور سے جون کے مہینے تک صدقہ ضرور دیں اور ہو سکے تو کسی ضرورت مند کی مدد کر دیا کریں ایسا کرنے سے آپ کو مزید بہتری دیکھنے کو ملے گی صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے اور جو لوگ خود کا پیپار کرتے ہیں اس سال کی شروعات میں تھوڑا اتار چڑھاؤں ہو سکتا ہے اس دوران آپ جو بھی ڈیسیجن لیں دھیان سے سمجھداری سے لیں گے تو آپ کے لئے اچھا رہے گا اپنے کام پر اچھے سے فوکس منا کر چلیں اور من لگا کر محنت کریں یہ محنت آپ کو آگے چل کر فائدہ ضرور دے گی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوہزار تئیس میں آپ کی ملاقات ایسے لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے جن کی وجہ سے آپ کو بہت کامیابی مل سکتی ہے جیسے جیسے سال آگے بڑھے گا آہستہ آہستہ آپ کو بہتری دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ اور اگر آپ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو جون سے پہلے نہ کریں تو آپ کے لئے زیادہ اچھا رہے گا لیکن کاروبار کے لحاظ سے دوہزار تئیس میں کچھ اپسن ڈون دیکھنے کو مل سکتے ہیں اللہ نہ کرے ستاروں کی ایک نشن ہی کچھ ایسی ہے دوستو اس چینل پر آپ کو درست معلومات دی جاتی ہے اپنے ویوز بڑھانے کے چکر میں سب کچھ اچھا ہی اچھا نہیں بتایا جاتا تعلیم کی بات کریں تو اس سال آپ کو من لگا کر محنت کرنے کی ضرورت ہوگی جیسی محنت آپ کریں گے ویسا ہی پھل آپ کو ملے گا اور جو لوگ اللہ تعلیم کے لئے بیرونے ملک جانا چاہتے ہیں تو اس دوران آپ کو جدو جہد تھوڑی زیادہ کرنی پڑ سکتی ہے اور جو لوگ کسی کو پسند کرتے ہیں سال دوہزار تئیس زیادہ تر آپ کے لئے اچھا رہے گا اور اس دوران پسند کی شادی ہونے کا بھی چانس ہے اپریل کے بعد کچھ لوگوں کی شادی کی بات ہو سکتی ہے اور جو لوگ سنگل ہیں دوہزار تئیس میں آپ کو پارٹنر مل سکتا ہے لیکن اس سال میں آپ کے ساتھ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے اس چیز کا آپ دھیان ضرور رکھیں اور سمجھداری سے چلیں آپ زیادہ ایموشنل نہ ہوں کیونکہ اسی وجہ سے آپ کو دکت ہو سکتی ہے پیارے دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شکریہ